معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز حرم شریف سے وائرل ہونے والا یہ خوبصورت منظر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ پوری دنیا میں اس منظر کو خوب سے رہا جا رہا ہے اس خوبصورت منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک مرد اور ایک عورت موجود ہے مرد نماز پڑھ رہا ہے اور عورت اس مرد کے پیچے اس کے سائے میں بیٹھی ہے ان دونوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے اس خوبصورت منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا جائے گا حرم شریف میں موجود ایک فوٹوگرافر نے ان کی تصویر لی اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اس فوٹوگرافر نے اپنے اندازے کے مطابق ان دونوں کو میاں بیوی ظاہر کیا اس خوبصورت منظر کو لے کر لوگ مختلف طرق کی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے عورت کے ساتھ محرم کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سکون و تحفظ فرام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روکا ہے اور محرم کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا ہے اس تصویر میں موجود اس عورت کا نام عبیر نجار ہے اس عورت کے خوبصورت منظر کو لے کر اس عورت کی ٹویٹر پر ایک پوسٹ بھی سامنے آئی ہے اس پوسٹ میں ان کا کہنا ہے کہ اس تصویر میں میرے ساتھ میرا شوہر نہیں بلکہ میرا بھائی ہے میرا بھائی نماز پڑھ رہا تھا تو میں سائے کی خاطر اس کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی یہ فوٹو ہمارے لیے ایک یادگار ہے اور ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بھی اس فوٹو سے ہمیں جتنا پیار ملا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ناظرین اللہ تعالیٰ نے بہین بھائی کے تعلق میں ایک قدرتی محبت رکھی ہے اس تعلق میں دکھاوا کم اور حقیقت زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے جڑا یہ رشتہ وقت اور فاصلوں کا متاج نہیں ہوتا ناظرین حرم شریف میں وارل اس خوبصورت مندر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا